بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں آج کا ہمارے اسلامیات کا موضوع ہے ارکان اسلام آج ہم اس کی پڑھائی کریں گے صفحہ نمبر 11 پر ہے ارکان اسلام اس کے تدریسی مقاصد ہیں کہ طلبہ کو ارکان اسلام سے آگاہ کرنا کلمہ طعبہ نماز روزہ زکاة اور حج کی تفصیل بیان کرنا کلمہ طعبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ طعبہ اسے پڑھ کر ہم نہ صرف زبان سے بلکہ دل سے بھی اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز یہ ایک عبادت ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لئے دن رات میں پانچ مرتبہ ادا کرتے ہیں نماز پانچ ہیں صلات فجر، زہر، اصر، مغرب اور عشاء روزہ روزہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لئے کھانے پینے اور ہر برائی سے خود کو روکا جاتا ہے روزہ سال میں ایک بار رمضان کے مہینے میں فرض کیے گئے ہیں روزہ میں سہری کی دعا ہے وَبِسَوْمِ غَدٍ نَوَئِتُ مِنْ شَهْرِ الرَّمَضَان اور افطار کی دعا ہے اللہُمَا اِنِّ لَا قَسُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَالَئِكَ تَوَقَّلْتُ وَالَا رِزْكِ کَا افْطَرْتُ وَسَقَات یہ ایک مخصوص رقم ہے جو صرف مالدار لوگ سال میں ایک بار اپنے غریب مسلمان بھائیوں کے لئے ادا کرتے ہیں حج حج یہ بھی خاص عبادت ہے اور زندگی میں ایک بار کرنا ضروری ہے پیارے بچوں ارکان اسلام پانچ ہیں اور یہ تمام ارکان ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے اور ان کو پورا کرنے والا سچا مسلمان کہلاتا ہے ارکان اسلام میں سے کسی ایک رکن کو نہ ماننے والا مسلمان نہیں ہو سکتا شکریہ